تو اس کہانی کے اسٹارٹ میں یہاں پر ہمیں بتا جاتا ہے کہ ساتھا سو رو جیپنیز کلینڈر کا پہلا دن ہوتا ہے اور اسی دن یہاں پر مسلم لوگ یعنی کہ اسلامی والے اپنا محرم بناتے ہیں اور جتنے بھی اسلامی لوگ ہیں وہ سب بھی لوگ اس دن کی بہت ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جہاں پر اسے بہت ہی اچھا بھی مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ برے سورس اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو بہت ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور انہیں مار ڈالتے ہیں اب اس کے ترنتھی بعد ہمیں ہسپٹل کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم ایک لیڑی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لاشٹری ہوتا ہے جو کی بہت ہی ڈری ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پر وہ آپریسن ٹھیٹر میں آ کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہے میرا بچہ کہاں ہے تب وہ ڈاکٹر یہاں پر اسے سانت رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن تب ہی وہ لیڑی اس ڈاکٹر کو یہاں پر اسٹیپ کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر وہ موجود سبھی لوگوں کو انجرڈ کر کے باہر آ جاتی ہے اور اس روم کو باہر سے لوگ کر دیتی ہے اب اس کے بعد یہاں پر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے روم میں وہ چلی جاتی ہے جہاں پر نیو بورن بیبی کو رکھا جاتا تھا اور وہاں پر دو نرس پہلے سے ہی وہی پر موجود ہوتی ہے جہاں پر وہ ان دونوں نرس کو وہاں سے باہر نکال دیتی ہے اور خود یہاں پر اپنے بچے کو ڈھننے لگ جاتی ہے اب وہ ایک بچے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے لیکن باہر کھڑی نرس یہاں پر جب اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے اور تب یہ سن کر یہاں پر لاشٹری اتنا زیادہ پاگل ہو جاتی ہے کہ وہ اس بچے کو ہی جان سے مار ڈالتی ہے تب یہ دیکھتر باہر کھڑی نرس اسے ریلیکس ہونے کے لیے بولتی ہے لیکن اس نے تو یہاں پر بلکل ہی اپنے ہوسک ہو دیئے تھے جہاں پر وہ پاگل ہو کر وہاں پر موجود سب ہی بچوں کو مارنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں پر کچھ ڈاکٹر اور ہسپٹل کے سیکیورٹی گارڈ آ کر اسے روکنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن اب یہاں پر وہ اور زیادہ پاگلپن کرنے لگتی ہے جہاں پر وہ کیمیکل کو نیچے گرا کر خود کو ہی آگ لگا لیتی ہے اور یہ گھٹنا 1982 کی ہے جو کی پہلا ساتھوں سورو ہوتا ہے اس کے بعد کہانی پریجنٹ ٹائم پر آتی ہے جہاں پر ہم ملتے ہیں بائیو نام کے ایک رائٹر سے بائیو یہاں پر اپنے انکل کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے تاکہ وہ ان سے کچھ پیسے ادھار لے سکے کیونکہ اس کی لکھی ہوئی بک کی سیل یہاں پر مارکٹ میں بہت ہی کم ہوتی ہے ساتھ میں اس کی پتنی ٹینڈا کا ایک بچہ بھی ہونے والا ہے اسی لئے وہ اپنی وائف کے لیے ایک گھر رینٹ پر لینا چاہتا ہے تب ہی بائیو کے انکل یہاں پر اس کو کہتے ہیں سٹی کے باہر یہاں پر میرا ایک گھر ہے جسے تم یہاں پر یوج کر سکتے ہو جب تک تم چاہو اب اس کے بعد اس کے انکل اسے کچھ پیسے اور گھر کی چاہ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیشک یہاں پر تم میرے پیسے واپس مت لوٹ آنا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈا اور بائیو اپنی گاڑی کو لے کر جنگل میں بنے اس گھر کی اور جا رہے ہوتے ہیں اب ٹینڈا یہاں پر اس بڑے سے گھر کو دیکھ کر بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر جا کر سارے سمان کو سیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی بائیو کو یہاں پر اپنے انکل کا ایک فوٹو ایلبم ملتا ہے جس میں یہاں پر ان کے کچھ فرینڈز کی پچچر ہوتی ہے اور اسی ایلبم میں یہاں پر ہم لاشٹری کی پچچر کو بھی دیکھتے ہیں اب اس کے بعد بائیو ٹینڈا کو بتاتا ہے کہ یہاں پر پاس میں ایک ہسپٹل بھی ہے اس لئے اگر یہاں پر کبھی بھی تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو تم بینا ڈرے مجھے بتا دینا کیونکہ ہم بہت ہی آسانی سے وہاں پر جا سکتے ہیں اب اگلی دن یہاں پر صبح صبح بائیو اپنے گھر سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی یہاں پر کسی بک پبلیسر کے ساتھ جروری میٹنگ ہوتی ہے اب کیونکہ ٹینڈا یہاں پر گھر میں بلکلی اکیلے ہوتی ہے اسی لئے وہ پاس میں بنے ایک مارکٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پر ایک لیڈی ٹینڈا کو بتاتی ہے پہلے ساتھ رو سروک کی رات آنے والی ہے اس لئے سبھی لوگ یہاں پر اس کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ٹینڈا کو یہاں پر یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے کہ آخر کار یہ ستہ سروک کیا ہے جہاں پر ٹینڈا اس کو کہتی کہ میں یہاں پر نئی ہوں اور پاس میں بنے اس جنگل والے گھر کے اندر رہتی ہوں اور تب یہ ساری باتیں سن کر وہ لیڈی بہتی شوق ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ جلدی جلدی سے اپنا کام بند کرنے لگتی ہے تب ہی یہاں پر ٹینڈا بھی چپچا پواں سے آگے چلی جاتی ہے تب ہی یہاں پر ٹینڈا ایک ہوملیس بوڑی عورت کو دیکھتی ہے جو کی دکھنے میں یہاں پر بہتی عجیب لگ رہی تھی اور وہ لگتار یہاں پر ٹینڈا کی اوری دیکھ رہی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر ٹینڈا کو اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ واپس سے اپنے گھر پر آ جاتی ہے اب گھر آ کر جب یہاں پر ٹینڈا اپنے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تب اچانک سے اس کا چاکو خودی کٹنگ بورڈ میں فس جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر ٹینڈا بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور جب یہاں پر وہ اسے نکالتی ہے تب ہی اسٹور روم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اسٹور روم سے یہاں پر لگتار کسی کے چلانے کی آباز سنائی دے رہی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر ٹینڈا بہت ہی ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ ایک چاکو کو لے کر چو روم کی اور جانے لگتی ہے جہاں پر ہم اس کے پیچھے کھڑے کسی سیڈو کو بھی دیکھ پاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب یہاں پر بائیو اپنے گھر پر واپس آتا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ پورے گھر کی یہاں پر لائٹ آف ہے ساتھ میں اس کی پتنی ٹینڈا بھی اسے کہیں نہیں دکھائی دے رہی لیکن تب ہی اسے فلور پر پڑے کچھ کھون کے ڈراؤپ دیکھتے ہیں اب اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر وہ سیدھا اسٹور روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے بہت ہی بہرہیمی سے اس کی پتنی کو مار کر اس کا بچہ باہر نکال لیا ہے اب یہ دیکھ کر بائیو بہت ہی ڈر جاتا ہے اور بہت ہی رونے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹینڈا یہاں پر جندہ ہے جو کہ اسے پیچھے دیکھنے کے لیے کہہ رہی ہے اب جیسے یہاں پر بائیو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب ہی لاشٹر کی آتما اس پہ حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے یہاں پر بائیو کی آنکھ کھول جاتی ہے تب ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ تو کیبل بائیو کا ایک نائٹ میر تھا اور اپنے اس نائٹ میر کے بارے میں وہ اپنی پتنی کو بھی بتاتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو یہاں پر دیوتا سے پریے کرنا چاہیے لیکن کیونکہ یہاں پر بائیو گوڑ پر یقین نہیں کرتا تھا اس لئے وہ اپنی پتنی کو یہاں پر منع کر دیتا ہے اب اگلے دن یہاں پر پھر سے بائیو میٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے جہاں پر ٹینڈا ایک بار پھر سے گھر میں بلکلی اکیلی ہوتی ہے اس لئے آج یہاں پر وہ اپنی مدر کو کول کر کے ان سے ڈھیڑ ساری باتیں کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر والا جھولا اپنے آپ ہی ہل رہا ہے لیکن وہ اس چیز کو اگنور کرتی ہے اور اپنی مدر سے یہاں پر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے پھر یہاں پر ہم بائیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پبلیسر کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہوتا ہے وہ بائیو کو بتاتے کہ تمہاری بک سیلنگ یہاں پر بہت ہی کم ہے تو وہ اسے یہاں پر ایڈوائز کرتے کہ تم اب یہاں پر کچھ ڈرابنی اسٹوری کو ٹائپ کرو نہیں تو اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہماری کمپنی کو اتنا لاؤز ہوا کہ ہماری کمپنی یہاں پر بند ہو جائے گی تب ہی ادھر ہم ٹینڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہیں لیکن تب ہی اچانک سے اس کو یہاں پر چک کرانے لگتے ہیں اس لئے وہ سیدھا ٹوائلٹ کے اندر جاتی ہے جہاں پر اسے بومیٹنگ ہونے لگتی ہے تب ہی یہاں پر ہم بہت ہی بھیانک سین دیکھتے ہیں اس کے موں کے اندر سے تین بلیڈ کے ساتھ ساتھ ایک بال نکلتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پر ٹینڈا بہت ہی ڈڑ جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے ٹینڈا کو پھر سے الٹی ہونے لگتی ہے اور اس بار اس کے موں سے ایک نیو بچہ باہر آتا ہے جو کی بہت ہی حیرام کر دینے والی بات ہے اور یہاں پر وہ سامنے والے میرر میں دیکھتی ہے کہ کچھ آتماوں نے یہاں پر اسے پکڑا ہوا ہے لیکن تب ہی اچانک سے یہاں پر ٹینڈا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک نائٹ میر تھا یعنی کہ اب تک سب کچھ نورمل تھا اب سچ میں یہاں پر اس کے پیٹ میں پین ہونے لگتا ہے جہاں پر وہ اپنے پتی بائیو کو میسج کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے اب جیسے ہی بائیو کو یہاں پر اس کا میسج ملتا ہے تو وہ فوراں ہی گھر پر آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹینڈا کو گاڑی میں بٹھا کر اسے ہوسپٹل لے کے چلا جاتا ہے جس کے بارے میں اس نے پہلے ہی ٹینڈا کو بتا دیا تھا تب وہاں پر دو نرس ٹینڈا کو ویلچیر پر بٹھا کر اسے اندر لے کر جاتے ہیں تب تک یہاں پر بائیو باہر بیٹھ کر کچھ فارم کو فیل اپ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ نوٹیس کرتا ہے کہ ہوسپٹل کی گھڑی میں تین بج رہے ہیں لیکن اصل میں ٹائم تو یہاں پر آٹھ بچ کے پندرہ منٹ تھا تو وہ یہاں پر سوچتا ہے کہ ساید یہاں پر گھڑی خراب ہو گئی ہو جس کے بعد وہ ٹینڈا کے پاس جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر بائیو کو بتاتا ہے آپ نے یہاں پر بہت ہی اچھا کیا اور صحیح ٹائم پر اپنی پتنی کو یہاں پر لے کر آ گئے لیکن ابھی بھی یہاں پر بیبی کو باہر نکلنے میں چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں اب تب ہی ٹینڈا یہاں پر کہتی ہے کہ بیبی ہونے کے بعد میں واپس سے اس گھر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر مجھے سب کچھ بہت ہی عجیب لگتا ہے مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا ہے وہاں پر تب ہی بائیو کہتا کہ تم فکر مت کرو آپریشن ہونے کے بعد ہم تینوں کہیں اور صفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر بائیو ٹینڈا کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر خود گھر کی اور چلا جاتا ہے تاکہ یہاں پر وہ گھر جا کر اپنا سارا سمان پیک کر سکے تب ہی یہاں پر ٹینڈا کو اپنے سامنے والے گلاس میں ایک نرس کا سیڈو دکھائی دیتا ہے اور یہ وہی نرس ہوتی ہے جو کہ آج سے کئی سال پہلے لاشتری کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اتنے دیر میں یہاں پر وہ ڈاکٹر آ جاتا ہے جس کو یہاں پر لاشتری نے مار دیا تھا تب ہی یہاں پر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ وہی 1982 والا ہسپٹل ہے جس میں یہاں پر لاشتری نے خود کو جلا کر سوسائٹ کر لیا تھا اب تب ہی اچانک سے وہ ڈاکٹر اپنے سر کو دیوار میں مارنے لگ جاتا ہے جس سے کہ اس کا بلڈ یہاں پر نیچے بہنے لگتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر وہ بہت ہی عجیب طریقے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے یہاں پر پورے ہسپٹل کی لائٹ آف ہو جاتی ہے جس سے یہاں پر ٹینڈا بہت ہی ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ اس چیئر سے اتر کر باہر آ کر نرس کو آواز لگانے لگ جاتی ہے لیکن اس کو وہاں پر اپنے علاوہ کوئی نہیں دکھتا ہے تب ہی آگے جانے پر ایک روم میں اسے دو نرس کھڑی ہوئی دکھتی ہے اسی لئے وہ ان سے بات کرنے کے لئے روم کے اندر چلی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جاتے ہی یہاں پر روم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے یہاں پر بہت ہی پہنے والی نرس آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اسی لئے یہاں پر ٹینڈا وہاں پر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن جب یہاں پر وہ دوبارہ سے اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے تب وہ اس روم سے باہر کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتی ہے تب ہی ادھر بائیو گھر سے یہاں پر سارا سمان لے کر ہوسپٹل کی اور جانے لگتا ہے جہاں پر راستے میں اسے ایک شاپ کھلی ہوئی دکھتی ہے جس کے چلتے وہ کھانا کھانے کے لئے وہیں پر رک جاتا ہے جہاں پر بائیو ساپ کی پر سے پوچھتا ہے کہ آج یہاں پر سبھی لوگ اپنی دکان بند کر کے کہاں چلے گئے ہیں تب یہاں پر وہ بولتا ہے کہ آج یہاں پر ساتو سورو کی پہلی رات ہے جس میں کی بری آتمائی یہاں پر اور جدہ سکتی سالی ہو جاتی ہے اسی لئے سبھی لوگ یہاں پر در کے مارے جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں تب وہ دکاندار یہاں پر بائیو سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنی رات کو یہاں پر باہر کیوں گھوم رہے ہیں جس پر بائیو یہاں پر کہتا ہے کہ میری وائف کی یہاں پر ڈیلیوری ہونے والی ہے اور یہاں پر میں نے پاس کے ہوسپٹل میں اسے ایڈمیٹ کرایا ہے تب یہ دکاندار یہاں پر سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر پاس میں تو کوئی بھی ہوسپٹل نہیں ہے اور آپ یہاں پر جس ہوسپٹل کی باتیں کر رہے ہیں وہ بہت سال پہلے بند ہو چکا ہے تب یہ ساری باتیں سن کر یہاں پر بائیو بہت ہی ڈر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی گاڑی کو لے کر جلدی سے ہوسپٹل کے لیے نکل جاتا ہے اور وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دکاندار یہاں پر صحیح کہہ رہا تھا یہاں پر تو کوئی بھی ہسپیٹل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہسپیٹل کی جگہ ایک پرانا سا خندر تھا تب یہاں پر بائیو ٹونچ لے کر اس خندر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی ٹینڈا کو ڈھوننے لگ جاتا ہے دوسری طرف ہم ٹینڈا کو دیکھتے ہیں جس کو یہاں پر وہ خندر ابھی بھی ہسپیٹل لگ رہا تھا جو کہ بلکل ہی نیا لگ رہا تھا تب ہی ٹینڈا کو وہاں پر ایک سویپر دیکھتا ہے جس کی یہاں پر گردن کٹی ہوئی تھی اور اس کو دیکھ کر یہاں پر ٹینڈا کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی امیدھر بائیوں کو دیکھتے ہیں جس کو یہاں پر اپنی پتنی ٹینڈا کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ اس کو یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کا مطلب یہاں پر صاف تھا کہ ٹینڈا اب کالی شکتی کی دنیا میں فس چکی ہے اب بائیوں یہاں پر ٹینڈا کی آواز کو فولو کرتے ہوئے ایک روم کے اندر جاتا ہے جہاں پر اسے کبٹ کے پیچھے ایک جلی ہوئی ڈیڈ بوڈی دکھائی دیتی ہے جس کے چلتے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے وہ جلی ہوئی ڈیڈ بوڈی کی آتما آ جاتی ہے جس سے ڈر کے مارے بائیوں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک دوسرے روم میں جا کر یہاں پر وہ خود کو بند کر لیتا ہے اُدھر یہاں پر ٹینڈا کو بار بار لاشٹری کی سول دکھائی دے رہی تھی اسی لئے ٹینڈا بھاگتے ہوئے ایک ہال میں پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر پڑی ہوئی ساری ڈیڈ بوڈی اپنے آپ ہی جندہ ہو جاتی ہے اسی لئے ٹینڈا پھر سے بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اب یہاں پر ٹینڈا کو لاشٹری اپنے انسانی روپ میں دکھائی دیتی ہے جو کی ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی تب ہی اچانک سے وہ ٹینڈا کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد یہاں پر ٹینڈا نیچے گرتی ہے اور اس کا مائنڈ فلیش بیک میں چلا جاتا ہے تب یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہاں پر چرچ نے ہاسپٹل والوں کے ساتھ مل کر لاشٹری کے اوپر ایک ریچول پپھوم کیا تھا جس میں کہ اس کے بچے کو ڈیویل کے لیے بلی دی گئی تھی اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈا بے ہوس ہو جاتی ہے جہاں پر ہاسپٹل کے کچھ لوگ اسے لے جا کر اس کا اوپریشن کرنے لگ جاتے ہیں ادھر بائیو یہاں پر بے ہوس ہوتا ہے تب ہی اس کو ایک ڈریم آتا ہے جہاں پر اس کے فادر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تم یہاں پر پیدا ہوئے تھے تب میں نے تم کو ایک کلٹ گروپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن تمہاری ویکنس کے کارن میں ایسا نہیں کر پایا لیکن تب ہی یہاں پر بائیو کو ہوس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی کے چلانے کی آواز سنائی دیتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر وہ ہوملیس یعنی کہ وہ بوڑھی عورت آ جاتی ہے جو کی ٹنڈا کو بچاتے ہوئے ان سبھی بوڑھی سول کے اوپر کچھ فیک دیتی ہے جس سے کہ یہاں پر وہ ساری آتمائی وہاں پر جلنے لگ جاتی ہے اور وہاں سے دور ہٹنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر وہ بوڑھی عورت ٹنڈا اور اس کے بچے کے ساتھ باہر آنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے راستے میں یہاں پر بائیو مل جاتا ہے جس کو یہاں پر ٹنڈا اب دیکھ رہی تھی اب جب یہاں پر وہ تینوں مل کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی لاشٹری کی سول وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو کی ٹنڈا سے اس کے بچے کو سنیچ کرنے کی کوسس کرنے لگتی ہے لیکن کسی انویجول پاور کی وجہ سے یہاں پر وہ ایسا نہیں کر پاتی اس لئے اب یہاں پر وہ بائیو پر اٹیک کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے یعنی کہ اسے یہاں پر پوجیس کر لیتی ہے اب تینڈا وہاں سے نکل کر ایک دوسرے روم میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر بائیو آ جاتا ہے جو کی لاشٹری کے کنٹرول میں ہوتا ہے یعنی کہ پوجیس ہوتا ہے اس لئے اب یہاں پر وہ ٹینڈا اور اس کے بچے کو مارنا چاہتا ہے لیکن تب ہی وہ بوڑھی عورت بائیوں پہ اٹیک کر کے اسے بے ہوس کر دیتی ہے اور تب ہی اچانک سے وہ بوڑھی عورت ٹینڈا کے پاس آتی ہے اور ٹینڈا کو بھی مار کے بے ہوس کر دیتی ہے اب اگلی صبح جب یہاں پر ان دونوں کو ہوس آتا ہے تب ٹینڈا کو یہاں پر معلوم چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ان کا بچہ لے کے چلی گئی ہے اب بائیوں یہاں پر ٹینڈا کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کو وہاں سے لے کے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی انہیں یہاں پر اپنے بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اس لئے وہ اس بچے کی آواز کو فولو کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت تک پہنچ جاتے ہیں اصل میں وہ بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھ کر اس بچے کے اوپر کچھ ریچول کر رہی تھی تب یہاں پر بائیوں پیچھے سے اسے ہٹ کر کے اسے بے ہوس کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس بچے کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت اڑتی ہے اور اچانک سے ڈانس کرنے لگتی ہے تب یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت بھی اسی کلٹ گروپ کے لیے کام کرتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ بوڑھی عورت کال کر کے کسی کو بولتی ہے کہ میں نے اس بچے کے اوپر ریچول کر دیا ہے یعنی کہ ٹینڈا کے بچے کے اوپر ریچول تو پہلے سے ہی پورا ہو چکا تھا یعنی کہ اب اس کے بچے کے اندر ایک ڈیویل کی آتما ہے اس کے بعد ہمیں اس کلٹ گروپ کو دکھایا جاتا ہے جو کی ٹینڈا اور بائیو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ سب کچھ جو کی ہم نے اس مووی کے اندر دیکھا یہ سب کچھ ایک پلین کے مطابق ہو رہا تھا اور ان سب میں یہاں پر کہیں نہ کہیں بائیو کے انکل بھی سامل تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو اس مووی کی ایکسپرینیشن اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں اور چیلنگ کو سسکرائب جرور کریں